موسیقی اٹھائیس منٹ میں ان سے شادی کا فیصلہ میں نے کیا اور داریاں میری پہلی بیوی ہے دوسری طرف ایک اور عجیب و غریب قسم کی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر گلوکار علی نور نے خاتون صحافی سے جنسی ہے رہستانی کا اعتراف کر لیا ہے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ مافی مانگتے ہیں جیسے ہی مافی مانگی متعدد لڑکیاں اور سامنے آگئیں اور علی نور کی کارستانیاں کہ کس طرح سے وہ ٹیچر بن کے ہمارے ساتھ گندی حرکات کرتے تھے اور بیوی کے آنے پر جیسے ان کی بیوی آتی تھی وہ ایک دم محصوم من جاتے تھے لڑکیوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا کٹا کھول دیا ہے علی نور کے قریبی ذرائن نے بھی اس حوالے سے بہت ہی ہولناک انکشافات کر دیے اور ان گندے لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے امپورٹنٹ دونوں نیوز ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان قریب اب جب رمضان میں آمیر ڈاکت کو ان کی نئی بیوی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بٹھایا جائے گا تو پھر پورا پاکستان آئیں بائیں شائع کرے گا تو اب یہ کیا کیا نئے کٹے کھول رہے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے گانے سنتے ہیں ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں اصل زندگی میں یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چیئے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت مکی رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آمیر لیاکت صاحب نے جو کچھ کہانیاں سنائی ہیں بڑی گندی اور فضول کہانیاں اس پر ہم جو ہے تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں آمیر لیاکت حسین کہتے ہیں جی دانیا سے شادی کا فیصہ انہوں نے صرف و صرف اٹھائیس منٹ میں کیا اپنی شادی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں نے حلال کام کیا ہے میں نے گندے کام نہیں کیے بے وجہ جو ہے مجھے زلیر کرنا بند کریں جو اداکار مو اٹھا کے ہمارے خلاف یا میری بیوی کے خلاف میرے بارے میں بات کریں ان کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ان کے اپنے خاندانوں میں لوگوں نے کتنی کتنی شادیاں کی ہیں میں تو صرف آدمی ہوں ان کی خاندانوں کی عورتوں نے اتنی شادیاں کی ہیں انہوں نے پھر کہا کہ جی وزیراعظم کی جانب سے مجھے مبارک بات جو ہے دی گئی اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کتنی شادی کی ہے دوسری کے تیسری تو میں نے بتایا کہ جی میں نے تیسری شادی کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اب بس یہیں تک رہنا انہوں نے کافی کہانیاں سنائیں وزیراعظم کے حوالے سے پہلے جب یہ رونا روتے رہتے تھے کہ جی وزیراعظم جو ہے وہ مجھے کال نہیں کرتے مجھ سے بات نہیں کرتے اب شادی کے حوالے سے انہوں نے اتنی لمبی کہانیاں سنانا ہر دوسرے دن شروع کر دی ہے دوسرے پروگرام پہ کہ جی وزیراعظم میرے خیال میں اتنے جو ہیں وہ اپنے کام دھندے چھوڑ کے اتنے ویلی ہیں کہ وہ عامل لیاقت کو کال کر کے لمبی لمبی کہانیاں ان سے سنتے بھی اور سناتے ہیں تو عامل لیاقت کی بات پر کیا یق کین کرنا کیونکہ میرے خال میں وہ جتنا جھوٹ بولتے ہیں جو انہوں نے اپنی بیوی کے حوالے سے جھوٹ بولے کہ ان کا گھرانا جو ہے وہ سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جی وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے کہا جی شادی جو ہے یہ پسند کا معاملہ بلکل بھی نہیں ہے صرف اٹھائیس منٹ میں جو ہے میں نے شادی کا فیصلہ کیا لودرہ میں وہ کہتے میں ایک ملاد میں گیا دانیا کے والد پیر ہے حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ دانیا کے والد پیر نہیں ہے جہاں پر دانیا کی پرورش ہوئی وہ گھر جو ہے پیروں کا گھر ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی سید ازادی سے شادی ہو جائے گی مجھے ان کے والد نے پیر نے کہا لیکن انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے دیکھ نہیں سکتے بغیر دیکھے شادی کرنی ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اٹھائیس منٹ میں شادی کا فیصلہ کیا میں نے سوچا کہ دیکھے بغیر مجھے شادی کر لیں چاہیے حالانکہ مختلف انٹرویوز میں جا کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بیٹھا میں نے دانیا سے بات چیز شروع کی شادی سے پہلے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی وہ میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی نیچے مو کر کے بیٹھے ہوئی تھی اتنا زیادہ تضاد انہی کی باتوں میں ہے اور بہت عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں جی جو سکولر لکھا جاتا ہے ابھی بھی مجھے اتنی ہسی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب دس فروری کو سوشل میڈیا پوسٹ کی کہ میں نے جو ہے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے تو لوگوں نے جو مجھ پر بڑی تنقید کی جو سراسر غلط ہے وہ کہتے ہیں جی شادی کے بعد میں اپنی اہلیا کے ساتھ بیٹروم سے جو ہے پکچر پوسٹ کروں باتھروم سے پکچر پوسٹ کروں یا جہاں مرضی سے کروں کسی کا ایسے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہم جو ہے وہ باتیں بھی کریں گے ویڈیوز بھی شیئر کریں گے لیٹ کر بھی کریں گے بیٹ کر بھی کریں گے جہاں سے ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے اور جس نے دیکھنی ہے دیکھیں جس نے نئی دیکھنی ہے نادے کے ڈھٹائی کا عالم آپ چیک کریں کہ ایک تو وہیات حرکات کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم جیب و غریب قسم کی ان کی باتیں اور حرکات ہیں پھر جی انہوں نے کہا کہ جی لبنا فریال بلال قریشو اور احمد علی برد سمیہ دہو سارے دیگر شو بس شخصیات نے مجھ پر جو تنقید کی ہے وہ بنتی نہیں ہے ان کو ایک دفعہ اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے اپنے ان کی گھر کی عورتیں اور اپنے گھر کے مردوں پر نظ ڈالیں تو بہتر ہوگا لبنا فریال نے آمی علاقت کی ویڈیوز پر ردعمل دیا تھا آپ کو یہ آت ہوگا کہ جی اسلام بیوی کو غیر مہرم سے پردے کا حکم دیتا ہے مگر ٹی وی میزبان کی اہلیہ کا دن بیڈروم سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے اسی طرح احمد علی برٹ نے بھی کہا تھا کہ جی اس طرح سے جب آپ بیڈروم سے ذاتی ویڈیوز پوست کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پھر دنیا ہمارے نیج جو اس پر تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے پھر آمی علاقت بس نہیں کرتے انہوں نے جو ہے احمد علی برٹ کو ٹیک کیا اور ایک مختصر سی ویڈیو بنائی جس میں کہا جی گاڑی میں میں بیٹھا ہوا ہوں بغیر میں کسی کا نام لے کر بتاؤں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا پاسورڈ دے دیں کیونکہ وہ ان کے دماغ میں اکل کو انسٹال کر دیں گے جو ان کے پاس نہیں ہے بالکل جی ساری کی ساری اکل آمی عل علاقت کے پاس ہی ہے اور انہوں نے ایک اور انٹریو میں کہا کہ جی بار بار شادیاں کرنے کے لئے وظیفہ مانگنے والوں کو چاہیے کہ شادیاں وظیفوں سے نہیں علاق سے ہوتی ہیں آمی علاقت نے کہا کہ جو لوگ یہ انہوں نے لائف شو میں بات کی ہے انہوں نے کہا جو لوگ زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں انہیں وظیفے پڑھنے کی بجائے اپنا علاج کرانا چاہیے کیونکہ بار بار شادیاں نہ کر پانے والے مرد حضرات کو جسم کے ایک حصے میں مرز لاحق ہوتا ہے افسوس اور شرم کا مقام ہے یقین مانے اس حد تک انسان گر جاتا ہے اتنے گندے لوگ ہیں کہ کون لوگ ان کو لائف ٹیلیویجن جو ہے وہ مینسٹری میڈیا میں بلاتے ہیں بڑے بڑے چینلز میں بٹھاتے ہیں اور ان کی بکواسیاں سنتے ہیں دوسری خبر جی بڑی افسوسناک ہے ہال لا خبر ہے نوری بینڈ آپ سب کو پتا ہے کہ جی بڑا مشہور بینڈ ہے ان کے معروف گلوکار علی نور نے جب ایک خاتون صحافی جن کا نام ہے آئیشہ بنت راشد انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی انہوں نے جن جنسی حراسانی کا الزام لگایا تھا تو اب علی نور نے مسکین بن کے معصوم بن کے بڑے میسنا بن کے جو ہے انسٹراغرام پر پوسٹ ڈالی ہے اور ان سے معافی مانگ لی ہے اس نے کہا کہ جی جب آپ کو بتاؤں کہ اس خاتون صحافی نے اسے وحشی قرار دیتے ہوئے اس پر جنسی حراسانی کے الزامات آئیت کیے تھے اور بہت سارے میسیجز جو ہیں اس کے سکرین شوٹ شیئر کیے تھے خاتون صحافی کے جانب سے جنسی حراسانی کے الزامات لگانے کے بعد جو ہے علی نور جو ہیں تن تنقید کی ضد میں آگئے تھے سوشل میڈیا پر لوگوں نے بڑی تنقید کی اور بتایا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کس طرح سے گندی حرکات کرتے ہیں کس طرح سے نیچ حرکات کرتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتے ہوں کہ ان کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے کیا انکشافات کی ہیں جس سے یقین مانے تکلیف ہوتی ہے سوچ کے ان لوگوں کو ہم زمین سے اٹھا کے کتنا فیمس کر دیتے ہیں آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور جب یہ ٹیچر بنتے ہیں یہ انسی اے میں پڑھاتے ہیں یہ انسی اے میں پڑھاتے تھے تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے انسی اے میں کیا گند گھول ہے اچھا پھر اس نے اب مافی مانگ لی ہے اس نے کہا ہے کہ جی سٹوری اس نے لکھی ہے انسٹرگرام پر اس نے کہا جی گہرائی سے غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف صحیح جواب یہ ہے کہ میں واقعی بہت مازت خواہ ہوں اور کہا کہ جی میں آپ کے درد کو سمجھ بھی نہیں سکتا لیکن میں صرف مافی مانگ سکتا ہوں آپ کو شاید میری ما مافی سے کچھ سکون ملے باقی اللہ مالک ہے اچھا جی اب جو لڑکی ہے جو خاتون صحافی ہے آئیشہ بنت راشد انہوں نے ان کی مافی ایکسپٹ نہیں کی بلکہ انہوں نے کچھ مزید جو ہے سکرین شوٹ شیئر کیے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ جنسی حراسانی کا واقعہ نہیں ہے اس نے متعدد لڑکیوں کے ساتھ سب کچھ کیا ہے لڑکیوں نے کہا ہے کہ ہماری پہچان چھپائی جائے ہم جو ہے اس کے خلاف کمپلین کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہ ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور لڑکیوں کو وہاں پر جنسی حراسانی کا شکار بناتا ہے یہ آئیشہ بنتے جو ایک صحافیوں کی جانب سے کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہوای اڈے پر جاتے ہوئے ہماری گاڑی میں ہوا جو پیچھے ہوا وہ جنسی حراسانی ہے تو میں سب کچھ پتا ہے کہ تم نے سب کچھ کیا کیا تم گناہگار شخص ہو اور تمہیں جو ہے خود سے نفرت ہونی چاہیے انہوں نے کافی بددوائیں دین تھی پھر بقول انہوں نے کہ ج آئیشہ سے رابطہ کیا تھا مافیاں مانگی تھی بہت ساری کہانیاں سنائیں تھی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چل رو جو بڑی تکلیف دے بات ہے خاتون صحافی آئیشہ بنتے نے ایک اور لڑکی کے سکرین شوٹس تو ہیں وہ شیئر کی ہیں اس لڑکی نے اپنی شناک جو ہے چھپانے کی درخواست کی ہے بتایا ہے کہ وہ انسی اے میں میرا ٹیچر تھا اور اس نے متعدد لوگوں کے سامنے جو ہے مجھے زبردستی کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیا اور پھر جیسی اس کو اس کی بیوی کی آواز آئی جو اس طرف آ رہی تھی اس روم میں آ رہی تھی اس نے فورا مجھے اٹھا دیا میری جان چھوڑی مجھے چھوڑا میں بہت در گئی تھی اس کے قریبی ذرائع جو ہیں ان کے کچھ قریبی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ علی نور کا حلقہ یہی ہے علی نور کو یہ سب کچھ کرنے کی عادت ہے علی نور متعدد لڑکیوں کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے لیکن کچھ کی رضا مندی سے ہوتا ہے کچھ کو یہ درانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی اگر اگر تم نے ایسا کیا تو ہمیں دنیا کو بتا دوں گا لوگ میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ عورت کی بات کو جو ہے لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو یہ ساری کہانیاں اب ان کے گھر سے ان کے حلقوں سے نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس طرح کی ان کی کرتوتیں ہیں اللہ تعالی ان سب سے بچائیں ہم اپنی بچی بچیوں کو جو ہے گھروں سے باہر اچھی جگہوں پر انسیٹیوٹس میں پڑھنے کے لئے بھیجتے ہیں اگر اسی طرح سے بھائیات حرکات کرتے رہیں گے ان سن اپنین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچاتے ہیں اور یہ ہمارے ہی بچے بچیوں کی زندگیاں تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں